بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے پڑھنا ہے سینٹھرٹک کلرز فلیورز اینڈ ایسیٹو لینڈز اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نیچرل کلرز کو نیچرل کلرز میں ہمارے پاس کلورفل آ جاتا ہے ہیم آ جاتا ہے ہمارے پاس انتھوسیانینز ہیں بیٹاسیانینز ہیں کیروٹینائیڈز ہیں اور ڈیفرنٹ کلرنگ کمپاؤنڈز آ جاتے ہیں اب جو ڈیفرنس ہے ہمارے پاس نیچرل اور سینٹھرٹی یا آرٹیفیشل کلرز میں وہ بیسیکلی ایکچولی سورس کا ہے جو نیچرل کلر ہیں وہ پلانٹ سورس ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں یا ہمارے پاس جو نیچرل سورس ہیں وہاں سے لیا جائیں گے جبکہ جو آرٹیفیشل کلرز ہیں وہ ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز کو کیمیکلی تیار کیا جاتے ہیں بعدہ کیمیکل کمپینیشن آف ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز اب یہ کیوں تیار کی جاتے ہیں سینٹھرٹی کلرز اس لیے تیار کیے جاتے ہیں کیونکہ جو سینٹھرٹی کلرز ہیں وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے جب مارکیٹ ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے تو آلٹرنیٹ سورس ہونا چاہیے انڈسٹری کے لیے تاکہ انڈسٹری اپنا بزنس کو کیا کرے رن کر سکے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک میجر ایشو جو آتا ہے سینٹھرٹی کلرز یا آرٹیفیشل کلرز کا ان کی ٹاکسی سیٹی کا آتا ہے تو ٹاکسی سیٹی سٹڈیز بک بھی کیا کرنی چاہیے کرنی چاہیے ٹاکسی سٹڈیز کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنی ڈوز لیول پہ یہ کیا ہے ہمارے لیے ٹاکسک ہیں کتنی ڈوز لیول پہ ہمارے پاس یہ ٹاکسک نہیں ہے پرمیزیبل لیول جو ہمارے پاس ہے اپر پرمیزیبل لیومیٹ دیکھنی چاہیے اور یہ جو ہمارے پاس آرٹیفیشل کلرز ہیں ان کی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں بیسیکلی ہم دو ٹائپس میں کیٹاکرائز کرتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ہم ڈائز ہیں اور دوسرا ہمارے پاس لیکس ہوتے ہیں جو ڈائز ہیں وہ وارٹسالول ہوتی ہیں اور یہ کول تار سے تیار کی جاتی ہیں ایلومینیوم ہیڈر آکسائیڈ ہے اس کے اوپر یہ ایڈزارب فارم کے اندر کلر موجود ہوں گے جسے ہم کیا بولتے ہیں ایلومینیوم ہیڈریٹ تو یہ ہیڈریٹڈ فارم کے اندر کلر موجود ہوتے ہیں لیکس جو ہیں فیٹ سالبل ہوتی ہیں اور کلرڈ بائی ڈیسپرشن ڈیسپرشن میتھڈ کے تھرو کیا کی جاتی ہیں کلرڈ کی جاتی ہیں یہ ہمارے پاس جو بھی میڈیم ہوتا ہے اس کے اندر ڈیسپرس ہو جاتی ہیں یہ آئلز اور فیٹس کو کلر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یوٹلائز کرتے ہیں آرٹیفیشل کلر وہی جیسے ابھی میں نے بات کی لیجسلیٹیو کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈوز ہے وہ ڈیفائن کرنی پڑتی ہے کہ کتنی پرمیزبل لیمیٹ ہے اس کی سیفٹی ان کی اسٹیبلش کرنی چاہیے اور ان کے لیے کیا ہے ایک سپیسفیک پروڈکٹ کے لیے سپیسفیک لیمیٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں لیکس اور ڈائز کے تو سب سے پہلے ہے سولویلٹی لیکس کیا ہوتے ہیں ان سولویل ان موسٹ سولویلٹس یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا یہ کہاں پہ آرگینک سولویلٹس کے اندر ہمارے پاس فیٹس سولویلٹس ہیں تو موسلی کہاں پہ سولویل ہوں گے فیٹس اور آئلز کے اندر ڈائز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں وڈ سولویلٹس ہوتے ہیں اس میں پروپائلین گلائس کول ہے اور گلیسرین وغیرہ شامل ہیں اگر سٹیبلٹی دیکھیں تو جو لیکس ہوتے ہیں ان کی لائٹ سٹیبل ہوتے ہیں بیٹر لائٹ سٹیبلٹی ہوتے ہیں اور ڈائز کی جو لائٹ سٹیبلٹی ہوتی ہیں وہ گوڈ لائٹ سٹیبلٹی ہوتی ہیں اگر ہم ہیٹ کی سٹیبلٹی دیکھیں جبکہ نیچرل کلر جو ہمارے پاس ہیں وہ اتنا سٹیبل نہیں ہوتے ہیں ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے کہ ان کے اوپر لائٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے ان کے اوپر ہیٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ پروسسنگ ٹیکنیکس کا ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن جو آرٹیفیشل کلر ہوتے ہیں یہ موسٹ سٹیبل ہوتے ہیں ہیٹ کو بھی اور لائٹ کے بھی سٹیبل ہوتے ہیں اگر ہم لیکس کی دیکھیں سٹیبلٹی تو ہیٹ تو بیٹر ہیٹ سٹیبلٹی ہے ڈائز کی گوڈ ہیٹ سٹیبلٹی ہے کلرنگ سٹریندھ دیکھیں تو نان پوٹینشل ٹو پروپوچنل ٹو پیور ڈائی کنٹینٹ کہ جتنا مطلب ڈائی وہ ہے ہمارے پاس کلرنگ سٹریندھ دیتی ہے اتنا لیکس نہیں دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جتنا ڈائی کنٹینٹس موجود ہوں گے اس کے پروپوچنل مطلب جتنا کنٹینٹس بڑھتے چلے جائیں گے تو اتنا ہی کلرنگ سٹریندھ بھی بڑھتی چلے جائے گی شیڈ جو ہے لیکس کا ویرئیس وید پیور ڈائی کنٹینٹ اور جو ڈائیز کا شیڈ ہوتا ہے وہ کانسٹینٹ ہوتا ہے کلرنگ میتھڈ کے اگر ہم بات کریں تو جو لیکس ہیں وہ بائی ڈیسپرشن میں کیا ہوتی ہیں کلر کیا جاتا ہے اور جو ڈائیز ہوتی ہیں اس کو ہم بائی بینگ ڈیزول کرتے ہیں وارٹر کے اندر جو پیور ڈائی کنٹینٹ ہوتا ہے لیکس کے اندر ٹین تو فورٹی پرسنٹ ہوتا ہے جبکہ ڈائیز کے اندر نائنٹی تو نائنٹی تھری پرسنٹ پیو ڈائی کنٹینٹ ہوتا ہے پارٹیکل سائز کیگر ہم بات کریں تو لیکس کا جو پارٹیکل سائز ہوتا ہے وہ above 5 مائکرون ہوتا ہے اور جو ڈائیز کا پارٹیکل سائز ہوتا ہے وہ 12 to 200 مش ہووتا ہے ریٹ آف یوز کی ک방ل ہم بات کریں تو لیکس most way entschieden پیشنٹ کونٹیز کے اندر more than گریٹر دن ڈائز ہم یوز کر سکتے ہیں 0.1 to 0.3 پرسنٹ جبکہ ڈائز بلکل سمالر کونٹریٹیز کے اندر اٹھ کی جاتی ہیں 0.1 to 0.03 پرسنٹ تک نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے فلیور تو فلیور جیسے میں نے ابھی بات کی تھی فلیور ہمیشہ کامبینیشن آف ٹیسٹ اینڈ ایرومہ ہوتا ہے جب سمیل اور ٹیسٹ کو آپس میں ملائیں گے تو کیا بنے گا فلیور بنے گا یہ ایک ایسا فینامینا ہوتا ہے فلیور ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی شخص کو اپنی طرف کیا کرتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے سم ٹائم یوز تو ڈی نوٹ بوت دا سینسیشن اینڈ دا سبسٹانس فلیورنگ سبسٹانسز کیا ہوتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یہ موسٹ آف دا ٹائم بنزین رنگ کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کی سپیسیفک ایرومہ ہوتا ہے تیسٹ انڈ آرڈر فلیور کو ہم پرسیف کیسے کرتے ہیں کمپینیشن آف تیسٹ انڈ آرڈر جو ہیون ماث اور نوز سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے وہی ہمارے پاس جو اس کا سمیل آئے گی اور جو ٹیسٹ ہوگا اس دونوں کے کمپینیشن کو ہم کیا بولتے ہیں فلیور بولتے ہیں فلیور کے فنکشنز کیا کیا ہوتے ہیں پہلی بات ہے میک دا فود ٹیسٹی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فلیور کی وجہ سے ہوتا ہے ڈیفرنٹ فلیور جیسے آپ مارکٹ کے اندر کنزیوم کرتے ہیں آپ جاتے ہیں کھاتے ہیں ڈیفرنٹ فلیور کے آپ کے پاس پیزہ ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں جو آپ کو آفیلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ سیٹسفیکشن اور پلیئر پروائیڈ کرتا ہے کنزیومر کو انڈیکیٹر آف سٹیبلٹی اور شیلف لائف آف دا فود کیسے یہ اس طریقے سے کہ اگر فلیور اچھا ہوگا تو مطلب کہ فود فریش ہے اگر فلیور آف فلیور ہوگا تو فود کیا ہوگی ہمارے پاس اچھی کوالٹی کی نہیں ہوگی وہ ڈیٹریوریٹ ہو چکی ہوگی فلیورنگ کمپاؤنٹس کے اگر ہم بات کریں تو جتنی بھی فوڈ پروڈکٹس ہیں ان کے اندر نیترل فلیور موجود ہوتے ہیں بہت سارے کیمیکل کمپاؤنٹس ہوتے ہیں یہ نیترل فلیورنگ سبسٹانسز میں ہمارے پاس جو ہیں وہ سپائسز ہیں ہبز ہیں اسینشیال آئلز ہیں اور پلانٹ ایکسٹریکٹس ہیں جو کمپاؤنڈ نیترل پروڈکٹس سے ایکسٹریکٹ کی جاتے ہیں اور بعض اوقات سنتیسائز بھی کیا جاتے ہیں کیمیکل پروسس سے ان کو فوڈ انڈسٹری کے اندر یوز کیا جاتا ہے ان میں ہمارے پاس فیٹی ایسیڈز ہیں الکوئلز ہیں جسے ہم وینیکر بولتے ہیں اس کی پینٹریٹنگ آسور آرڈر ہوتی ہے اور ایسیڈ آف وینیکر کی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ان پیوٹاریک ایسیڈ ہے یہ رینسیڈ بیٹر کے اندر موجود ہوتا ہے اور ان پلیزنٹ آرڈر دیتا ہے رینسیڈ بیٹر کو الکوہل جو ہیں لور مالیکلو ویٹ الکوہل جیسے میتائل اور ریتائل الکوہل ہیں یہ باٹر سولبل ہوتے ہیں اور ان کی کیا ہوتی ہے سپریٹ لائک آرڈر ہوتی ہے اسٹر جو ہیں الکوہل کے سیمیلر ہوتے ہیں اور ان کی اپنی ہی فلیور کریکٹرسٹرکس ہوتی ہے جیسے کہ بیوٹائل ایسیڈ ہے اس کا پروڈی فلیور ہوتے ہیں جبکہ آئیسو امائل ایسیڈ ہے اس کا بنانا لائک آرڈر ہوتا ہے الڈی ہائیڈز اگر ہم انسیچوریٹری الڈی ہائیڈز کی بات کریں تو یہ امپورٹنس کے حامل ہوتے ہیں اس میں ایکرولین ہے یہ انسیچوریٹڈ لوگ مالیکولر الڈی ہائیڈ ہیں اس کی ایریٹیٹنگ آرڈر ہوتی ہے جو اڈورس فلیور کاز کرتی ہے فوڈ کے اندر اور فیٹ کنٹیننگ کمپاؤنڈز یہ جو فیٹ کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہے اس کے اندر سپیسلی کیا کرتی ہے ایریٹیٹنگ آرڈر پروڈیوس کرتی ہے سپیسلی فرائیڈ فوڈ کے اندر رنگ کمپاؤنڈز ہے ہمارے پاس جیسے الڈی ہائیڈ ہے اس کی جو بینزین رنگ موجود ہوگا ہے پارٹیکلر لی تو وہ کیا کرتی ہے پارٹیکلر فلیور دیتی ہے فلیور امپارٹ کرتی ہے اس میں بنزیلڈی ہائیڈ ہے جس کی بیٹر آلمنٹ ٹائپ کیا ہوتا ہے فلیور ہوتا ہے جبکہ بیسک فلیورنگ کمپاؤنڈز ہم وینیلا کا دیکھیں وینیلا بین سے جو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ تھری میتاکسی فور ہیڈر آکسی بنزیلڈی ہائیڈ کیا کرتی ہے وینیلا فلیور ہے ڈیفرنٹ فلیور کے آپ نے نام یاد کرتے چلے جانے ہیں کیٹونز ہیں کیٹونز سیون کاربن والے جو کیٹونز ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ کاربن والے وہ امپورٹنس کے حامل ہوتے ہیں اس افلیورنگ کمپاؤنڈ جیسے ڈائی ایسٹائل ہے یہ کلچرڈ وٹر کے اندر اور سور کریم کے اندر یا بٹر میلک کے اندر موجود ہوتا ہے اگر ہم ٹرپین الکولز کی بات کریں تو یہ الکول ایسائیکلک ٹرپین سے حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ جیرینیول ہے یہ لارج نبراف ایسنشیل آئلز کے اندر موجود ہوتا ہے سپیشلی جیسے لیمن ہے اورنج ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے جیرینیول کمپاؤنڈ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک گھرلک کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں نیرول ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو آئل آف لیمن کے اندر موجود ہوتا ہے سویٹ آرنج یا دوسرے ایسنشیل آئین کے آئل کے اندر موجود ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا کہ جو نیرول ہے نیرول ہے یہ آئل آف لیمن کے اندر موجود ہوتا ہے اور اسے کیا کرتا ہے لیمن فلیور دیتا ہے لیکٹونز جیسے کہ ڈیلٹا لیکٹونز ہیں یہ ملک اور ملک پروڈکٹس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پر بٹر کے اندر یہ کیا کرتا ہے بٹر فلیور دیتا ہے جو اسے لیکٹونز ہیں اس کا جو اپنا فلیور ہے بٹر کا رنسیڈیڈی نہیں اریجنل فلیور امپورٹ کرتے ہیں فینولز ہیں ان میں یوجینول ہے کہاں پہ موجود ہوتا ہے آئل آف کلوبز کے اندر موجود ہوتا ہے اور یوجینول بہت اہم موسٹ آف دا ٹائم ایم سی کی ازا جاتا ہے کہ آئل آف کلوبز کے اندر کون سا کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے تو وہ یوجینول ہوتا ہے اس کے علاوہ تھائیمول ہے یہ بھی ایک فینول ہے یہ بہت ساری سپائسز کے اندر موجود ہوتا ہے پارٹیکولر لی تھائیم ہے اس کی ایک 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 ایکسیمپل ہے فینول کی سیلفر کمپاؤنڈز میں ہمارے پاس میتھائل مارکیپٹنز ہیں فیورائل مارکیپٹنز ہیں یا ڈائمیزائل سلفائیڈز ہیں یہ وولٹائل سبسٹانسز ہیں کافی کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کافی فلیور امپارٹ کرتے ہیں الائل سلفائیڈز ہیں یا الائل پروپائلڈائی سلفائیڈز ہیں یہ ادر کمپاؤنڈز ہیں جو کیا کرتے ہیں آئل آف گارلک بناتے ہیں تو پارٹیکولر لی اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آئل آف گارلک کے اندر کون سے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں تو آپ نے کیا بتانا ہے الائل سلفائر یا الائل پروپائلڈ آئی سلفائر فلیور انہانسر کے اگر ہم بات کریں تو فلیور انہانسر یا پوٹنچیٹر بہت سارے کمپاؤنڈز ہو سکتے ہیں جو کیا کرتے ہیں فلیور کو بوسٹ کرتے ہیں یہ فلیور کو انہانس کر دیتے ہیں نیچرل پروڈکٹ کا اہز سچ ہم کیا کرتے ہیں فلیور ایڈ نہیں کرتے ہیں ان کو اہزا فلیور انہانسر ایڈ کرتے ہیں یہ کیا ہے خود جہیں کیا کریں گے اپنا فلیور ایمپارٹ نہیں کریں گے جو لو لیور کے اندر موجود ہوں گے یہ کیا کریں گے فلیور کو انٹینسیفائے کر دیں گے نیچرل فلیور کمپاؤنڈز جو فوڈز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے جو ایفیکٹ ہوگا اس کو بوسٹ آف کر دیں گے اس میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ ہے ہمارے پاس فائیو بیسک سینسز ہوتی ہیں جسے ہم حباز سے خمسہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے فائیو سینسز تو ان سینسز کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے امامی ٹیسٹ یہ امامی ٹیسٹ ایمپارٹ کرتے ہیں جس کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ہوتے مونو سوڈیم گلوٹامیٹ کا امامی ٹیسٹ ہوتا ہے یا ہمارے پاس جو ہم کھٹی ایملی یوز کرتے ہیں اس کا بھی امامی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ڈیفرینشیئٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مونو سوڈیم گلوٹامیٹ کو ایم ایس جی بھی کہا جاتا ہے یا ہم جنرلی اسے چینیز سالٹ بولتے ہیں یہ کیا ہے فائیو نیکلیو ٹرائڈ جونٹس کا مل کر بنا ہوتا ہے یہ ایسے کمپوننٹس سے ریلیٹ کرتا ہے جیسے نیکلیو ٹیسٹ ہوتے ہیں اب اس کا کلر ہمیں پتا ہے وائٹ کرسلائن پورڈر ہوتا ہے یہ وائٹ سالوبل ہے اور ویٹ گلوٹن سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کا سالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے کہاں سے تیار کیا جاتا ہے ویٹ گلوٹن سے اور اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے سالٹی اب جو یوز ہے اس کا فلیور آف میٹس کو ایمپروو کرنے کے لیے گریویز کو ایمپروو کرنے کے لیے ساسز کو ایمپروو کرنے کے لیے اور ایسی فوڈز جو پروٹین ریچ ہوتی ہیں ان کے ٹیسٹ کو ایمپروو کرنے کے لئے مونو سوڈیم گلوٹا میٹ یوز کیا جاتا ہے موسیلی کیا ہے چائنیز ککری آف پاکستان جو چائنیز کھانے ہیں چائنیز ریسٹورنٹس اسٹیبلیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ مونو سوڈیم گلوٹا میٹ زیادہ یوز ہوتا ہے فار ڈا ڈیویلپمنٹ آف چائنیز ریسیپ اپیز آرگینک ایسڈز کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے آرگینک ایسڈز جو ہوتے ہیں نیترلی فوڈز کے اندر موجود ہوتے ہیں دونوں فوڈز گروپ کے اندر ہمارے پاس چاہے وہ پلانٹ فوڈز ہوں یا اینیمل فوڈز ہوں تو ان کے کامن جو آرگینک ایسڈز ہیں نیترل فوڈز کے اندر ان میں موسٹلی سٹرک ایسڈ ہے جو سٹرس فروڈز کے اندر جیسے لائمن ہائلائی مہا گریپ فوڈز ہے ان کے اندر موجود ہوتا ہے ملک ایسڈ ہے ایپلز کے اندر موجود ہوتا ہے ٹارٹاریک ایسڈ ہے گریپس کے اندر موجود ہوتا ہے لیکٹک ایسڈ ہے پھٹے ہوئے دودھ کے اندر موجود ہوتا ہے اور جو ایسڈک ایسڈ ہے یہ ایسڈ آف وینیگر اس کو بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بیوٹاریک ایسڈ ہے یہ رینسڈ بٹر کے اندر موجود ہوتا ہے فنکشنز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو آرگینک سے ہیں بہت سارے فونکشن فیڈ کے اندر پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک تو افرپ ریٹک کر رہے ہوتے ہیں فруг اور مصادہ تو ساتھ ساتھ میں یہ آرگینک کرتے کرتا یقیقہ اس ارتیٹ کیوں کیا ہوتی تکڑی، اندی اللہ مرحبابی جب مایکروبیل لوڈ فوڈ سسٹم کا ڈیکریز ہوگا تو آلٹیمیٹلی فوڈ پریزرو ہوگی وہ جائے فنگل لوڈ ہو وہ مایکروبیل لوڈ ہو یا ہمارے پاس کسی بھی طرح کا لوڈ ہو جو ہمارے پاس ہے فوڈ کی پریزرویشن ایفیشنسی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں پیلیٹیبلٹی کو امپروو کرتے ہیں فوڈ کی کیسے پیلیٹیبلٹی کو امپروو کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ایمپارڈ کرتے ہیں جب ہمارے پاس آرگین ایک ایسٹ ٹیسٹ ایمپارڈ کر رہے ہوں گے تو سلیوری سیکریشنس زیادہ ہو جاتی ہیں جس سے پیلیٹیبلٹی فوڈ کی کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے یہ کیا کرتے ہیں براؤننگ پیونٹ کرتے ہیں فوڈ کے اندر جیسے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلر چینجز ہوتی ہیں اگر میں اپلز کی بات کروں یا ڈیفرنٹ اور ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہیں برنجل ہے آپ نے تھوڑی زیر کے لیے اس کو کٹ کر کے رکھا تو اس کا کلر چینج ہو گیا تو ایسے ٹریٹمنٹس یا ہمارے پاس ساتھ اگر ہم سلفائٹنگ بات کریں تو وہ کیا کرتی ہے کلر فکس کر دیتی ہے کلر لاس نہیں ہونے دیتی نیچرل کلر کو مینٹین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے جو ٹریس میٹلز ہوتی ہیں ان کو چیلیٹ کر لیتی ہے ان کو کیا کر لیتی ہے بائنڈ کر لیتی ہے جیسے آئرن ہے ہمارے پاس سارے ایسے وہ ہوتے ہیں کمپوننٹس ہوتے ہیں اسیڈز ہوتے ہیں جو ٹریس میٹلز کو بائنڈ کر لیں گے اور ان کو فوڈ سسٹم کے اندر ان اویلیبل بنا دیں گے جب ان اویلیبل ہو جائیں گے تو ان کی ایفیشنسی پراپر نہیں اور ایفیشنسی کے وجہ سے ڈیفرنٹ ڈیسارڈرز جنم لینا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پریزرویٹیو ایفیکٹ کو انہانس کرتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں اور یہ جو ڈیفرنٹ انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کا سینرجیسٹک سینرجیسٹک کہتے ہیں ان جیسا کام کرتے ہیں تو یہ رنسیڈیڈی کو بھی کیا کرتے ہیں پروینڈ کرتے ہیں یہ الکلیز یا پیسز کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں اور سالس بناتے ہیں جو ڈیفرنٹ ایسیڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ پی ایس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ آورڈ کرتے ہیں بفرنگ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں اور آئینائز ہوتے ہیں وارٹر کے اندر جس کی وجہ سے فوڈ سسٹم کی پی ایسیڈیڈیو ہوتی ہے اور ایسیڈیڈیو بڑھ جاتی ہے اور یہ فوڈ کو بفرنگ کپیسٹی پوائیڈ کرتے ہیں مطلب کہ فوڈ کی جو شیلپ لائف ہے اس کو انہانس کرنے میں ہیلپ آورڈ کرتے ہیں فلیور کو انہانس کر دیتے ہیں انٹینسیفائی کر دیتے ہیں ٹیکچر فوڈ کا چینج کر دیں گے اپنے رییکشن کی وجہ سے فوڈ کمپوننٹس جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں پروڈیکشن کی اگر ہم بات کریں تو ایسیڈیو لینٹس جو ہوتے ہیں نیچرل فوڈ سے جیسا کہ سیٹرکیسٹ ہے یہ ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں یا پھر کیمیکل سینٹھیسز ملک یا فیومرک ہے ایڈیپک ہے یا فرمنٹیشن سے کیا کیا جاتے ہیں جیسا کہ سیٹرکیسٹ ہے تیار کیا جاتے ہیں بائدہ ڈیفرنٹ پروسس وہ فرمنٹیشن پروسس ہو وہ کیمیکل ہو یا وہ نیچرلی ہو ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں ٹاکسکینٹس کے اگر ہم بات کریں جن کے ہوتے ہیں آہ اور سرٹین کیمیکل کمپاؤنڈز ان میں کیا کرتے ہیں ایک پریشیابل ڈوزز کے اندر ٹاکسک سبسٹانس پرو آئیڈ افروف ہوتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ٹاکسک آہ میکنیزمز انڈیوز کراتے ہیں بارڈی کے اندر وہ ٹاکسیسیٹی ہے پیٹو ٹاکسی سیٹی ہوسکتی ہے نیفرو ٹاکسیسیٹی ہوسکتی ہے وہ کسی بھی طریقے کی کیا ہو سکتی ہے ٹاکسی سیٹی ہو سکتی ہے نیرو ٹاکسی سیٹی ہو سکتی ہے ڈیپرنٹ کیمیکل کمپاؤنڈ جو پلانٹ سورس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے ایکزیمپلز میں ہمارے پاس فینولکس ہیں آگزیلیٹس ہیں فائٹیٹس ہیں نائٹریٹس ہیں منریل ایلمنٹس ہیں لیپیٹس ہیں پیپٹائیٹس ہیں اور بہت سارے دوسرے کمپاؤنڈ ہیں یہ کہیں نہ کہیں سارے کے سارے کیا کرتے ہیں جیسا کہ اگر ہم فائلا وارفائٹیٹ کی بات کریں تو یہ انٹی نیوٹریٹس کند کے طور پر جانے جاتے ہیں یہ ڈیپرنٹ نیوٹریونٹس کو اپنے ساتھ بائنٹ کر لیں گے جب نیوٹریونٹ کو بائنٹ کر لیں گے منریل ایلمنٹس کو اپنے ساتھ بائنٹ کر لیں گے تو ان کی سورسان duyم کو نہیں ہوگی جب کہ سورسpse اور آگریس آرہی مجدہ لیٹسنا اوریجنیٹ ہوتی ہیں اور وہ جو اوریجن ہیڈ ڈیزیزز کا مطلب کہ ٹاکسک میکنیزم کے درو ہوتا ہے ہیومن باڈی کے اندر میکنیزم بل ہوتا ہے کہ وہ سبسٹانسز کو کنورٹ کر دے ہارملیس کمپاؤنڈز کے اندر یا ان کو ایکسکریٹ کر دے بایدہ یورینڈری ایکسکریٹا سیسٹم جب اکسیسیو کانٹیٹیز ہوتی ہیں ہیومنز کو ہام کاز کرتی ہیں جو باڈی کے اندر سٹور ہو جاتی ہیں پلانٹ فینولیکس جو کافی کے اندر ہیں ٹی کے اندر ہیں سیٹرس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور بہت سارے دوسرے پلانٹس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں نیوٹرینٹ ایویلیبیلٹی ڈیگریز کرتے ہیں منڈریل ایلمنٹ کو بائنڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ آئرن ہے پروٹینز کو ویٹامنز کو اپنے ساتھ بائنڈ کر دیں گے اور یہ لاؤس آف اپیٹائٹ کاز کرتے ہیں جس سے جب پھوک نہیں لگے گی تو ویٹ لاؤس ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ جو ویٹ لاؤس ہے یہ کیا کرتے ہیں ایڈورس ایفیکٹ کریئیڈ کرتے ہیں نرویس سسٹم کے اوپر اور ہمارے ڈیفرنٹ باڈی میکنیزمز میں سپینیچ ہے ٹی ہے کوکا ہے آئل سیٹس ہیں ان کے اندر آگزالیٹس موجود ہوتے ہیں یہ آگزالیٹس منڈرل کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں جب منڈرل کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا کیڈنی سٹونز بنانا شروع کر دیں گے یا رینل کولک یا ایفڈامینل پینز ہونا شروع ہو جائے گا اور اسی سے ہی کیا ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کامپلیکیشنز اوریجنیٹ ہوتی ہیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں فائٹیٹس ہیں یہ سیریل گرینز کے اندر موجود ہوتے ہیں فائٹیک ایسٹس ہیں یہ منڈرل ایبزاربشن کو ڈیکریز کرتے ہیں پانٹیکلر ڈیکیلسیم آئران زنگ اور دوسری منڈرلز کروسی فیملی کے ممبر جیسے کہ کروسی فیملی میں کیبیج ہے ٹرنیب ہے ریڈش ہے ان کے اندر گلوکو سائنولیٹس موجود ہوتے ہیں یہ گویٹروجینک نیجر ہوتے ہیں گویٹروجینک نیجر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ آئیوڈین کو بینٹ کر لیتے ہیں جب آئیوڈین کو اپنے ساتھ بینٹ کر لیں گے تو تھائرائڈ گلینٹ کو آئیوڈین آوی bananas نہیں ہوگی تو تھائر آکسن کیا کرے گا اپنا mechanism پرو فارم نہیں کر پائے گا جنہاں جس سے کیا ہوگا انرجی pro ڈیوس نہیں ہو رہی ہوگی جب انرجی وڈیوس نہیں ہو رہی ہوگی تو تھائرائی ڈ گلینٹ کیا ہونے شروع ہو جائیں گے سویل ہونا شروع ہوگا تو سیسے کیا ہوتا ہے ایک ڈیزیز جا نام دیتی ہے جس کو ہم گوائٹر بولتے ہیں انزائم انہیبیٹر ہیں سویپین کے اندر موجود ہوتے ہیں اور دوسری لیگیونز کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ کمپاؤنڈ کیا کرتے ہیں بہت سارے نیوٹرینٹس کی جیسے کہ پروٹین اور کاربائرٹس ہیں ان کی اپلیڈی کو ڈیکریز کر دیتے ہیں ابزارپین کو ٹریپسن انہیبیٹر کے اور امائلیز انہیبیٹر کے ہیں موسٹ لیگیونز کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ اویلیپلٹی پروٹینز کے اور کاربائرڈیٹس کے کم کر دیں گے ٹریپسنز کیا کریں گے پروٹینز کے اویلیپلٹی کو جبکہ امائلیز کاربائرڈیٹ کے اور بارڈی کے اندر کم کر دیں گے اب تھائیمنیز ہے یہ فش کے اندر موجود ہوتا ہے وائٹامین بی ون کو اپنی ساتھ کیا کر لیتا ہے وائنڈ کر لیتا ہے اور اس کو ڈیسٹرائی کر دیتا ہے ایویڈین ہے ایک پروٹین جو کیا کرتی ہے بائیوٹین کے انٹاگونیسٹک ہے یہ ایویڈین ایک وائٹ کے اندر موجود ہوتی ہے بائیوٹین ویٹامن کے ساتھ بائنڈ کر لیتی ہے اور اس کو باڈی کے لیے ان اویلیبل بنا دیتی ہے ہم نے پیچھے دیکھا کہ جب ہم کوکنگ کرتے ہیں کی تو وہ کیا کرتا ہے اس کی سرائیڈ کوکنگ اس ایویڈین کو ان ایکٹیف فارم کے اندر لے جاتی ہے جس سے بائیوٹین کے ساتھ یہ بائنڈ نہیں کر باتا تاہم جو موسٹ اف دیس سبسٹانسز ہیں ان کو کیا کیا جا سکتا ہے ریموو کیا جا سکتا ہے یا ان ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے پریپریٹری اپریشنز میں یا پروسسنگ اور کوکنگ کنڈیشنز کے اندر یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں